ہائی گائز ویلکم بیک ٹو می چینل آج کی ویڈیو میں نیو لاب برد شلپا شیٹی کی سسر شمیدہ شیٹی اور راکیش کے ریلیشنشپ پر شلپا کا ریاکشن بتائیں گے ویڈیو میں آگے بھڑی لیس پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیپی چینل کو سبسکرائب بلاس بھی کر لیجئے گا تک کہ آپ کو بولپور سے لیڈی لیڈی ایسٹرین انٹرسٹنگ نیوز ملتی رہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں شلپا شیٹی کو اپنی چھوٹی سسر شمیدہ شیٹی سے بہت زیادہ پیار ہے اور شلپا اپنی بہن کے لیے ہمیشہ ہی بہت اچھا جاتی ہے ان کی وش ہے کہ ان کی بہن بہت آگے جائے لیکن ان لکی لیے ان کو وہ مقام نہیں ملا جو کہ شلپا کو ملا ہے اس کے بعد وجود بھی شمیدہ کے چاہنے مالوک کی طدہ لاکھوں میں ہے ریسنٹی انہوں نے بگ باس کو جوائن کیا جس میں ان کی اور رکیش کی جوڑی کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے بگ باس میں دونوں کی فرینڈشپ ہوئی اور اس جوڑی کی کیمسٹری کو بہت زیادہ پسند کیا جانے لگا ایون کے دونوں آف سکرین بھی ایک ساتھ ہمیں دکھائی دیتے ہیں ریسرلی دونوں انسٹرگرام پر لائیو آئے تھے جہاں پر انہوں نے بڑی مزمز کی باتیں کی اور ان کی یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل بھی ہوئی دونوں میں بہت اچھی انڈسٹریننگ ڈیویلپ ہو چکی ہے جبکہ راکیش کا کہنا ہے کہ ان کے دل میں شمیتہ کے لیے دوسرے سے بڑھ کر بھی کچھ ہے دونوں ایک دوسرے کو پا کر بہت زیادہ خوش ہے اور وہ اس ریلیشنشپ کو آگے بھی بڑھانا چاہتے ہیں جبکہ شلپا کو اس ریلیشنشپ پر ابجیکشن بچاتی ہے کہ راکیش شمیتہ سے دور رہیں شمیتہ سنگل ہے اور راکیش ڈیووست ہے اور شلپا کا کہنا ہے کہ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ جس نے اورڈی اپنی پتنی کو ڈیووست کیا ہو وہ دوبارہ ڈیووست نہ کرے جو اورڈی اچھا پتی ثابت نہ ہوا وہ فیوچر میں ایک اچھا پتی ثابت ہو جائے میں اپنی بہن کو کسی بھی چانس میں نہیں ڈالنا چاہتی ہوں مزید شلپا کا کہنا ہے کہ میں اپنی بہن کو کبھی بھی ڈاؤٹی چیز چوز نہیں کرنے دوں گی اس کے فیوچر کو لے کا میں رسک نہیں لے سکتی جبکہ شمیتہ اور راکیش ایک دوسرے کو سلیکٹ کر چکے ہیں دونوں ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے ہیں ایونکہ ان کے فینز کو بھی ان کی جوڑی بہت زیادہ پسند آ رہی ہے تو ایسے میں اگر وہ ایک نہیں ہوتے تو یہ سب کے لیے سیڈ نیو ثابت ہو سکتی ہے بائی دوئے اس سنیریو پر آپ کیا کہنا چاہیں گے کومنٹس میں اپنی رائے کے ساتھ ضرور کریے گا ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریے گا چینل کو ضرور سبسکراب کریے گا thank you so much for watching bye